دنیا کی تاموں میں اتنے مشترک اور دین کی ایک بات اے دیدی ہے اللہ کو معنی نہیں مانے گا بہت سے ایسے انسان ہے جو کسی خادرتی کے قائد نہیں ہے پھر علویت کے تصورات اپنے اپنے ہیں فلزفیانہ دور پر بھی علویت کے خود تراشے گئے بادشاہوں نے اپنی طاقت اور حکومت کے ذریعے اپنی پوجہ کرائی آج کر کے ہمارے ایک دیوی شو میں خدا کے وجود پر اس طرح بحث ہو رہی ہے جیسے پہلے فلزفیوں نے کی تھی حیرت یہ ہے حیرت یہ ہے لوگوں کو قضب دل میں جاننا تشبیق میں جاننا یہاں کسی نے بڑے صغیر پاپ اور حرمیں اسماعیل دینی صاحب نے جب رفعیادین کے مسئلہ شروع کیا تھا تو ان کے استاد نے پوچھا کہ تم نے یہ کیا نئی بات شروع کر دی ہے یہاں یہ تو دادتا تھرنفی وصلت کے لوگ ہیں اور حاجبان کے پڑھتے ہیں اور قرآن حدیث ہے اس نے بعد حضور صفر کی رسولت ہے آخری ہے جس پر عمل ہے آل ہے اور آل ہے اور عربی ہے سنت میں چاہتا تھا کیونکہ سرکار نے فرمایا کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سنت کو تازہ کرے گا جو میری سنت کو تازہ کرے گا اسے سو شہیدوں کا سواب ملے گا تو میں یہ چاہتا ہوں کہ میں یہ سنت تازہ کروں تو ان کے استاد نے کہا میں تو تم کو کچھ پڑھا لکھا سمجھتا تھا جو سنت عوام چھوڑ دے اس کو تازہ کرو تو سواب ملے گا جس کو حضور چھوڑ دے تازہ کرو گے تو فساد ہوگا جس سنت کو حضور چھوڑ دے اسے تھوڑی تازہ کرنا ہے اللہ علیہ وسلم پر تازہ اس سنت کو دور جسے عوام نے چھوڑ دیا ہو جسے مسلمانوں نے چھوڑ دیا ہو تو میں ایک زمانے کے دارش پر سے گہتا ہوں تم لوگوں سے وجود خدا پر کرام کر رہے ہو اور انہیں فلسفیانہ انداز میں سمجھانا چاہ رہے ہو اور جہاں کوئی مشکل گرہ ہوتی گئے تو میں ابھی اس مندل پر نہیں پہنچا ہوں میں ابھی حقل کی بات کر رہا ہوں آپ قرآن سے پونٹ کر رہے اور جب وہ اقلی گتھیاں جو ہمیں اچھانے لگے سوال قذبہ لوجوان تو کہتے ہیں دیکھیں صاحب قرآن کی بات ماننی ہوگی پھر وہ ایک بچی کہتی ہے کہ میں تو اس کا بس کا مطلب ہے کہ میں ماننے پر مجھگون ہوں حضور پر ماننے پر مجھگون ہوں مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ لوگ ہماری بات کو کس طرف لے کی جانے والے ہیں ہر دعوت بکبر ہمارے قادی صاحب ہر دعوت بکبر وحدت الموجود کے سمندر کے غوطہ ذنبی تھے مجھے کہنی دیجئے قاطر میں منصور تھے ظاہر میں حنفی تھے حضور محمد عاظم حنیفہ ہر دعوت بکبر ظاہر میں امام عاظم حنیفہ کے مقدر تھے حضور کلام اسی کلام مسلمی کی کلام کے روشنی میں کرتے تھے اور ظاہر میں منصور وقت تھے لیکن اس موضوع میں مفتر کو نہیں کرتے تھے یہ اتنا بھی حضور کے بارے میں جو بھی بزرور کرتے ہیں نا قادلوں کے علم کی وجہ سے اور کلام کی وجہ سے کرتے ہیں بنا جو کچھ بھی بولیں بس بات ہوئیے چھپ رہو جو میں چھپ رہو تو تو ہی سب کچھ ہے جو کچھ کہوں تو کر دو تجھے محدود اگر اوقر کہوں آخر کہوں ظاہر کہوں باطن کہوں تو اوقر ہرگر کو اوقر مراد نہیں ہے جو مختوب کے لئے ہوتا ہے پہلا یہ کوئی دوسرا ہو سکے یہ کچھ نہیں تھا وہ اوقر ہو گیا آخر کا معنی یہ نہیں کہ سب سے بعد میں ظاہر کے معنی یہ نہیں ہے کہ جس طرح ہم تمہیں نظر آ رہے ہیں باطن کے معنی نہیں کہ وہ چھپے ہوئے اللہ اللہ ہے یہ سب کچھ اپنی تعلقیں انگی سے ہے اللہ وقت اس کا وجود باطن موجود وہ تھا اللہ وقت اللہ وقت میں پھر کچھ میں نہیں کہہ سکوں گا بہتنا کہوں گا اگر دفعہ حضرت شیعہ پر منصور حضرت جلید بودا اتنا دا گئے تم حق نہیں ہو حق کی وجہ سے قائم ہو تم حق نہیں ہو حق کی وجہ سے موجود ہو اللہ وقت ایک سوکی سے کسی نے پھر کچھا تھا دینی نے پھر کچھا تھا حضرت میں نے بڑے علماء سے مستقوبی ہے اللہ کے وجود کی کوئی دریم ہے اس طرح کے کہہ لے گے سب سے بڑی دریم میرا ہوتا ہے میں ہوں کوئی ہے میرا بنانے والا تو میں ہوں میرا ہونہ ہی میرے اتخالیت کی دریم ہے اللہ وقت بل اللہ وقت بل لیکن میں ان کی محتل گیا دوں وہ صاحبِ اسرارِ قرآنی اور وہ اسرارِ بہدت کے اور بہرِ بہدت کے غورتہ دنگ لیکن اس کو کلام نہیں کرتے تھے عالم حیران ہے کہ جوائے اب لاکھ پر بیڈیا پر خدا کے وجود پر اس کے وجود پر اس کی صفات پر کلام کرتے ہیں حضرتِ منصور قروش میں تھے بروج میں تھے تو اس ہی کو حضرت، لہ vise بروج کو بھی جانتے تھے رضور کو بھی جانتے تھے اور رضور کو بھی جانتے تھے جتنا کلام ہوتا ہے متنمیدات پر ہوتا ہے اس کی جو رحمتوں کا رضور ہے اس کی جو خلق فرمانے والا ہے اس نے جو کائنات کو خلق کیا ہے جسی مسجل کرتا سرمایا تم اس کی نعمتوں پہ غور کرو اس کی ذات پہ غور نہ کرو تم اس کی ذات پر غور نہ کرو تم اس کی نعمت پر غور کرو اور ہم کہاں جائیں باہر ابھی تو اپنے آپ سے فرصت نہیں ملی اب اپنے آپ کو کسی راستے پر دانا چاہتے ہیں اور یہ وہ علیہ اللہ ہے یہ بلی بھی ہے مشکت بھی ہے تمام انسان پہلے میں وہ ارسلوں نے کہا کہ ارسلوں کو بنا رہے ہیں آپ کو ارسلوں کو بنا رہے ہیں خبر میں کیا رہے ہیں مجھے مادر میں کیا رہے ہیں اور اجرشل بنا رہے ہیں پھر کیسے میں نے کہا قرآن شریف پیدا نے فرمایا وہ اس پر جشن بناتے ہیں جو اللہ ان کو اپنے فر سے رائع فرماتا ہے اب جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ دمان نہ کرنا اپنے رب کی طرف سے رزق بھی کھاتے ہیں اور جشن بناتے ہیں جو اللہ ان کو اپنے فر سے دیتا ہے اس پر وہ جشن بناتے ہیں مولی صاحب ہر قبر میں ازار نہیں ہونا کہیں ثواب بھی تم اتحاد ہوگا اللہ کہیں پھولوں کی بارش بھی تو ہو رہی ہوگی کئی انوار اور رحمت کی بارش بھی تو ہو رہی ہوگی کئی ملائکہ خدمت میں آئے یہ ہوگئے اور پھر ارس کے دن اصحابِ قحف اللہ فکر طرف فرمایا ہم ان کو کروٹیں دلاتے ہیں ہم ان کو کروٹیں بدلتے ہیں اس دن کروٹیں بدلتے ہیں معلوم ہے اللہ تعالیٰ اپنے مدرس سے اصحابِ قحف کو آشورے کے دن دس محلم کو انہیں کروٹ دلاتا ہے معلوم ہے آشورے کے دن کونسا ہے ان کے ساتھ کی تاریخ دس محلم ہے تو اللہ ان کے عرص کے موقع پہ انہیں کروٹیں دلاتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے اور دلوح صلی اللہ مہت شریف تشریف نہیں جاتے تھے اللہ آسکرز حول حدیث شریف ناقہ سکار حرص ساتھ کے سرے پر مہت شریف جاتے تھے کونسا ساتھ تھا جنوری فروری کے کرنڈر نہیں تھا ہجری ساتھ کا آغاز نہیں ہوا تھا مسئیدہ فالتال کے زمانے میں ہوا ہے کہ وہ کونسا ساتھ تھا جو ختم ہوتا اور نیا ساتھ شروع ہوتا حدود حصلت میں صحابہ اکلام جرود کی شکل میں مسجد نفی سے شہدہ احد تک جاتے تھے ناستر ایک مسجد نفی ہے مسجد استراحہ افتنام ہے استراحہ کی مسجد استراحہ کی جگہ جہاں صحابہ اکلام باپر مسجد بدائی وہ مقام میں جب حدود جرود صحابہ اکلام دلوحال دھرمت میں تشریف لی جاتے تھے حدود حافظ اور چہے قلبی میں نحنے اکلام ہوتے تھے حضور کی شکل کے لائق انفار نہیں ملتی ہے انفار جب سرکار نحنے اکلام ہوتے تھے اور صحابہ اکلام کے جنوب میں چلتے تھے تو دلیان ایک جگہ حضور پھوڑی تکھیلتے تھے صحابہ اکلام نے اس جگہ کو بھی یادگار بنا دیا اور وہاں مسجد اس طرح حرف بنا دی پتہ چلا کہ سالانہ تاریخ کونسی تھی وہ اوہد شریف کے شہدہ کی سالانہ تاریخ شہادت تھی جب ان کی شہادت کو پورا ایک سال ہوتا تھا حضور سفر مہتشیب رہ جاتے تھے اللہ رسل اللہ رسل اللہ رسل اللہ رسل اللہ رسل مانا یہ ہے کہ سال پورا ہونے پر کسی کے بھی سال کے سال کے پورا ہونے پر اس تاریخ میں جنہوں نے بھی سال فرمایا ہے حد دور موت تو موت ہے لیکن کوئی موت ہے کوئی حلاقت ہے کوئی تقاد ہے کوئی حسال ہے وہ موت کے بہت سے معنا ہے اللہ رسل اللہ رسل کے ساتھی تاریخ پر مزار شریف تک آنا یہ حضور کی سنت ہے بڑی لاکھوں میں قبرستان جانا حضور کی سنت ہے فرہینہ بیما آتو آہم باہم فردی وہ جشن منا رہے ہیں اس پر جو اللہ تعالیٰ نمی نیمت قصر نبازہ ہے اور آنے والوں کی بشارت پا رہے ہیں وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ عَدَمْ يَحْدَبْتُ بِهِ آنے والوں مبارک کو کہ ہمارا آنا کی اتحادی نہیں جا رہا ہے وہ تو بے شک انہوں نے عبادت کی اللہ کی اداعات کی اور اللہ کا ذکر کیا اور زہد و غرہ اللہ حُبر بڑا مقامیں بیانی کر سکتا اپنی بڑی حسنی ہے کہ الفاظ گم ہیں آپ یقین مانیں میں جیسے جیسے آتا جا رہا ہوں حضرت کی شخصیت کا روح مجھ پر بڑھتا جا رہا آپ کا روح نہیں پڑھ رہا ہے لبا صدق آپ کا روح نہیں پڑھ رہا ہے پیدہ بھی ہے ابھی بھائی کا روح مجھ پر نہیں پڑھ رہا ہے لیکن جیتنا یہاں درواز میں آ رہا ہوں صحابہ بلدار کا روح مجھ پر بڑھنا جا رہا ہے اللہ حُبر پہلے بڑھا میں تقلق ہوں کے چلاتا تھا پہلے سے مدہ شریفی کرتا تھا اب دروازے کو بھی چھوٹا ہوں اب دروازے کو بھی چھوٹا ہوں اللہ وقت یہ بھی ایک دب سے بردہ نہیں اٹھاتے ہیں نا آتے رہو تو جنگیاں دکھاتے ہیں اللہ وقت ایک دب پہلے دن آنے والے کو کچھ بردہ نہیں چلتا وہ سمجھتا ہے کب رہے چلو وہاں فاتح پڑی یہاں بھی فاتح پڑھ لو لیکن جب آتے جاتے ہیں تو بردہ چلتا ہے کس کا دربار ہے کس کا دربار ہے ہم جو آنے والے آبادار جو آنے والے ہیں مبارک ہو کہ ان کے لئے مبارک شریف مدان فرمایا وَيَسْتَبْشِرُونَ بِاللَّذِينَ لَنْجَا الْحَقُّ بِهِمْ اور وہ مشہرق دیے جاتے ہیں ان کے بالے میں جو ان کے پیسے آتے ہیں ابھی بلے نہیں ہیں ابھی بلے نہیں ہیں پیسے آ رہے ہیں اللہ خوفہ رہیم ورحمتی ان کو بھی کوئی خوف نہیں ہوگا کوئی ملاب نہیں ہوگا ہمیں بھی بشارت ہے سماوادوں میں بشارت ہے وہ بشارت تذبیر استعمونا قول قولا جو یہ سما آپ سنتے ہیں وہ اچھی کتاب اچھا کتاب جا ادھر لکھالا ہے ادھر ریزی کی ہے ادھر ریزی کی ہے موضوع صاحب نے جو سما پہ رسالہ دکھا ہے اس پہ سما کی یاد ہیں مجھے سب سے بڑی پیاری اچھی بات میں لگی ہے وہ تہویل کا مسئلہ ہے تہویل کا مسئلہ ہے تہویل کہتے ہیں کسی ایک چیز کو ایک جگہ سے دوسری تہویل فinchہ پر سلا ہے نا تہویل فinchہ پر دیکھنا ہے نا نازłem کہتے ہیں کسی ایک جگہ سے چیز کو اٹھا کے دوسری جگہ دیکھنا ہے موسیقی